سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میک بان نہائی ترہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم اپنے سبب کا آغاز کرتے ہیں ربی زدنی علماء کے ساتھ اہمیرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آج جس بار پہ موضوع بھی ہم بات کریں گے وہ ہے اشرف کا گاؤں گاؤں شہر ہوتے ہیں اور گاؤں ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں ہمارے گاؤں میں بھی ہمارے ملک میں بھی گاؤں ہیں یہ اشرف کا گاؤں ہے گاؤں میں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں فصلیں اکاتے ہیں اشرف کا باپ کھیتوں میں کام کرتا ہے ہرے بھرے کھیت بہت خوبصورت نظر آتے ہیں جدھر نظر اٹھاؤ ہریالی سبزہ نظر آتا ہے گاؤں میں باغ بھی ہیں باغ جو ہم پھل کھاتے ہیں یہ پودوں پہ لگتے ہیں بہت سارے پودے ملکے باغ بناتے ہیں ایک باغ میں آم کے درخت ہیں اور جتنے مختلف فال ہوتے ہیں اس نے ہی مختلف طرح کے باغ ہوتے ہیں دوسرے میں امرود کے درخت ہیں گاؤں کے مکان صاف سترے ہیں تو ہمیں تو گاؤں کیا شہر کیا پات پورے پاکستان کو صاف سترہ رکھنا ہے کمرے کھلے کھلے ہیں بڑے بڑے سہن ہے کیونکہ جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کھلے کھلے گھر بناتے ہیں ہر گھر میں دو چار مویشی بھی ہیں مویشی جو ہیں وہ گائے بھینس کو کہتے ہیں کسی گھر میں بھینس گائے اور بیل ہیں اور کسی گھر میں بھیڑ اور بکریاں ہیں بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کا گوشت کھایا جاتا ہے ان سے چیزیں بنائی جاتی ہیں گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں مرگیاں بھی پالتے ہیں مرگیوں سے گوشت اور انڈے حاصل ہوتے ہیں وہ سامنے سکول ہے اس میں اشرف پڑھتا ہے سکول سے ذرا آگے مسجد ہے تو ہر گاؤں میں ایک سکول بھی ہوتا ہے بچوں کے پڑھنے کے لیے اور مسجد بھی ہوتی ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں گاؤں کے لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں گاؤں کے لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کھیتوں میں کام کرنا ہوتا ہے تو سارے مل جل کر کام کرتے ہیں مل جل کر کام کرنا اچھی بات ہے تو پیارے بچوں اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہم آج کل بہت زیادہ ترقی آفتہ دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن ہمارے گاؤں اور شہر جو ہیں وہ گندے بھی ہیں ان میں اتنی زیادہ چیزیں بھی نہیں پروڈیوس ہوتی اور ہم ٹیکنالوجی کا استعمال بھی نہیں کرتے لیکن ہمارے اردگرد اور ملکوں میں لوگوں نے اپنے گاؤں کو شہروں سے زیادہ خوبصورت بنا لیا وہ مویشی بھی پالتے ہیں لیکن ان کے مویشی بھی ساف ستھ رہی تھی تو ہمارے گھروں میں ساف ستھری جگہ نہیں ہے رہنے کی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بڑے خواب دیکھنے چاہیے بڑا سوچنا چاہیے اور بڑا حاصل کرنا چاہیے آپ نے خود اپنے شہروں اور گاؤں کو بدلنا ہے تو اس کے لئے کامیابی حاصل کرنے کے لئے کچھ سیڑھیاں آپ کو چڑھنی پڑیں گی آپ نے علم حاصل کرنا ہے محنت کرنی ہے فلوح سے نیت پیدا کرنا ہے آجزی اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اپنے اندر سے سستی قاہلی دھوکہ حسد انہ اور غرور کی یہ بری عادتیں نکالنی ہیں تو پیارے بچوں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ممکن بنائی ہے اگر ہم اس کے لئے محنت اور کوشش کرنا شروع کریں اور ہمارے قائد نے بھی یہ فرمایا کہ آپ کام 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 اگر آپ اپنے ملک اور قوم کو دیکھنا چاہتے ہیں کامیاب ترقی کے تو آپ کو صبر بردانت اور انکساری کے ساتھ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی تو آج ہم اپنے سوال جواب سوالوں کی جانب آتے ہیں اس سبق میں مختلف آپ نے ابھی پڑھا اس میں سوالوں کے جواب میں اشرف کہاں رہتا ہے آپ یہاں پہ خود سے اپنے دماغ سوچیں اپنے دماغ سے سوال سوچیں اس کا جواب اپنی کپی پہ لکھیں پھر آگے اس کا جواب دیکھیں تو پیارے بچوں جتنی محنت کی عادر ڈالو گے خود سے اتنے زندگی میں کامیاب ہوگے اشرف گاؤں میں رہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ گاؤں میں رہیں شہر میں رہیں اصل فرق محنت کرنے سے پڑھتا ہے ہرے بھرے کھیت کیسے نظر آتے ہیں ہرے بھرے کھیت جو ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں آپ نے کبھی گاؤں کا آپ کو جیسے میں نے آپ کو تصویریں دکھائیں ہیں گاؤں میں اتنی ہریالی ہوتی ہے تو ہرے بھرے کھیت بہت خوبصورت نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ باؤں میں کن کن پھلوں کے درخت ہیں تو اور بھی آپ سوچیں کہ یہاں پہ ویڈیو روکیں اس بک میں تو دو ہی پھلوں کا ذکر کیا گیا لیکن خجور مالٹے کنوں کیلے ان سب کے باغات ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں تو باغوں میں عام اور امروت کے درخت ہیں کیونکہ اس سبق میں دو ہی پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے ملجل کر کام کرنا کیسی بات ہے تو پیارے بچوں آپ بھی ملجل کر کام کیا کریں سکول میں ایک گسے کا خیال رکھا کریں اس کا ویڈیو یہاں پہ روکیں اس کا جواب جو ہے خالی کھیتوں میں زندگی کا ہر کام ملچل کر کرنا اچھی بات ہے کیونکہ ایک اور ایک دو نہیں ہوتے ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں جب دو لوگ مل کے کام کرنا تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے ٹیم وقت ہوتی ہے درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں اب یہاں پہ یہ ہے اشرف کا ڈیش کھیتوں میں کام کرتا ہے اب اس میں سے آپ نے ڈیش کی جگہ باپ بھائی اور دوست کا لفظ چننا ہے تو ہمارے پاس ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں اگر ہم ہمیشہ ہم سیدھے اور سچے راستے کا انتحاب کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو یہاں پہ آتا ہے اشرف کا باپ کھیتوں میں کام کرتا ہے اگلا جو خالی جگہ اس میں ہیں گاؤں کے ڈیش ساف سترے ہوتے ہیں تو پیارے بجو یہ ہمارے اوپر ہے کہ بازار مکان اور کھیت ہم ہر جگہ کو ساف رکھیں کیونکہ یہ پوری دنیا ہی جو ہے ہمارا گھر ہے گاؤں کے مکان ساف سترے ہوتے ہیں تو آپ یہ سول لے سکتے ہیں کہ آپ اپنا سکول اپنا گھر اپنی گلی اپنا محلہ ساف سترہ رکھیں سکول سے ذرا آگے ڈیش ہے تو یہاں پہ دیکھیں ان تینوں میں سے کونسا لفظ استعمال ہوگا مسجد ہسپتال اور دکان تو ذرا سکول سے ذرا آگے مسجد ہے اور مسجد میں منار ہوتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا سین ہوتا ہے جہاں پہ نمازی نماز پڑھتے ہیں اگلا سوال ہے گاؤں کے زیادہ لوگ ڈیش کرتے ہیں شہروں میں تو کارخانے ہوتی ہیں ملے ہوتی ہیں تو لوگ زیادہ کاروبار اور مزدوری کرتے ہیں لیکن گاؤں میں لوگ زیادہ تک کھیتی باری کرتے ہیں شہ بار تو اس کی جگہ ہم لکھیں گے گاؤں میں کہ زیادہ لوگ کھیتی باری کرتے ہیں اب اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہے یا ہیں لگا کر خالی جوگہ پور کریں تو ایک بندے کے لیے ہیں اور زیادہ ہے اور دو زیادہ ہو تو ہیں استعمال ہوتا ہے یہ اشرف کا گاؤں پہشاہ پہ کیا ہوگا ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ہوگا یہ اشرف کا گاؤں ہے شہ باش دیکھتے ہیں آگے اس کا جواب کیا آرہا ہے یہ اشرف کا گاؤں ہے شہ باش پھر آگے آپ دیکھیں یہ ہے آم پک گئے اب ایک آم تو نہیں ہے بہت زیادہ آم ہے تو ایک آم پک گیا ہے اور بہت زیادہ کیا ہوں گے آم پک گئے ہیں تو پیارے بچو اپنی محنت کی عادر ڈالو سیکھو سمجھو آم پک گئے ہیں اور اس کو پکا یاد کرو وہ سامنے سکول کیا آئے گا ایک سکول ہے یا بہت سارے سکول ہیں تو وہ سامنے سکول ہے شہ باش اب دیکھتے ہیں اس کا جواب وہ سامنے سکول ہے شہ باش اب آپ دیکھیں کہ مسجد میں لوگ کیا کرتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں گاؤں کے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ڈیش اب ایک بندہ تو نہیں ہے بہت زیادہ لوگ ہیں جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہیں استعمال ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ شہ باش بتائیں آپ بکل ٹھیک بتائیں آپ نے گاؤں کے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا آپ نے محنت کی عادر ڈالنی ہے اور محنت محنت کام کام اس کو لائک اور شیئر کریں